اسلام علیکم ویورز ہمارکٹ سے کیچپ خریدنا بہت مہنگا پڑتا ہے تو آپ لوگ بہت کم بجٹ میں گھر میں ہیلڈی ہومیٹ کیچپ بنا سکتے ہیں آپ کے بچوں کو بھی پسند آئے گی اور بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ کیچپ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں جو کہ ہیلڈی بھی ہے اور سستی بھی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے کب بلکل مارکٹی سٹائل کیچپ بنتی ہے کمپنی سٹائل کیچپ بنتی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کلو میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں اور ٹیمارٹر کو اس طرح میں کاٹ لوں گی چھلکہ اتارے بغیر میں کاٹ لوں گی اور سارے ٹیمارٹر کو ہم نے اسی طرح کاٹنا ہے کیونکہ آج کل ٹیمارٹر سستے ہوا ہیں تو آپ لوگ گھر میں کیچپ ضرور بنائیں باہر سے کیچپ نہیں لیں مہنگائی کے دور میں جتنی بچت آپ لوگ کر سکتے ہیں ضرور کریں اور یہ دیکھیں سارے ٹیمارٹر میں نے کاٹ لیے ہیں اب ٹیمارٹر کو ہم پتیلے میں ڈالیں گے جس بھی پتیلے میں آپ نے بنانے ہیں سارے ٹیمارٹر ایٹ کریں گے دو کلو ٹیمارٹر میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کریں گے چھے لہسن کے جوے ایٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے لار میرچ اٹ کی ہے سات سے آٹھ اگر آپ لوگوں کو سپائسی کے چپ پسند ہے تو آپ کانٹیٹی میرچوں کی بڑھا سکتے ہیں آدھا کب پانی ایٹ کریں گے اور کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے اور درمیان میں چمت چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں ٹیمارٹر نے کافی پانی چھوڑا ہوئے پندرہ منٹ میں ٹیمارٹر نے اپنا پانی چھوڑ دیا اس لئے ہم نے زیادہ پانی ایٹ نہیں کیا تھا بگیند کور کریں گے اور چالیس منٹ تک میڈیم فلیم پر پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ ٹیمارٹر اور باقی انگریڈنٹس بلکل سوفٹ ہو جائے اور پانی بیند کا خوشک ہو جائے اور بیچ بیچ میں ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں ٹیمارٹر وغیرہ سارے سوفٹ ہو گئے ہیں چولے کو اب ہم بند کر دیں گے پانی بیند کا خوشک ہو چکا ہے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے ایک پین میں وینیگر ایٹ کیا ہے سرک ایٹ کیا ہے چھے لونگ ایٹ کی ہے اور ساتھ سے ہٹ میں کالی ملچ ایٹ کروں گی ثابت اور اسے پکانے کے لئے رکھ دوں گی جب سرکے کے پانی میں بوائل آ جائے گا تو کور کر کے پانچ منٹ تک ہم اسے پکائیں گے میڈیم فلیم پر یہ دیکھیں پک گیا ہے لونگ اور کالی ملچ ہم الگ کر لیں گے اور سرکے کے پانی کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب جو ٹیمارٹر اور باقی انگریڈنٹ سے وہ تھنڈے ہو گئے تھے تو ہم اسے بلینڈ کر لیں گے اچھے سے اور بلکل بارک پیسٹ ہم اس کا تیار کر لیں گے آپ کسی بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بارک پیسٹ ہم نے تیار کر لیا ہے اب الگ سے باؤل میں ہم اس پیسٹ کو چھانیں گے سٹرینڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح چھاننے سے اس کا بلکل بارک پلپ نکلتا ہے ٹومیٹو کیچپ کی طرح یہ بنتی ہے جو بھی چھلکہ وغیرہ ٹومیٹی مارٹر کا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور پلپ الگ ہو جاتا ہے دیکھیں کتنا بارک پلپ نکل رہا ہے اسی طرح ہمیں چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو چھلکے وغیرہ تھے وہ بلکل الگ ہو گئے ہیں وہ ہم اس کو سائٹ پر کر دیں گے اور اسے ہم ویسٹ کر دیں گے آپ نے یہ والا بڑا والا سٹرینر لینا ہے بارک چھلنے والا کیونکہ اس میں ایسلی اور بہت کم ٹائم میں بہت جلدی سٹرین ہو جاتے ہیں ٹومیٹو پیوری یا کوئی بھی چیز آپ سٹرین کر رہے ہیں یہ دیکھیں پلپ نکل گیا ہے ٹومیٹو کا اب اسے ہم واپس پتیلے میں ایٹ کریں گے اس کے علاوہ اس میں ہم آدھا کپ چینی ایٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ایک چائے کا چمچ کوٹی ہوئی لار میرچ ایٹ کریں گے اب جو ہم نے سرکے کا پانی تیار کیا تھا اس میں ایک چائے کا چمچ کون فلور ملا کر اچھے سے مکس کر کے یہ بھی ہم ٹومیٹو میں ایٹ کر دیں گے ٹومیٹو پیوری میں ایٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو آن کریں گے اور فلیم آن کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر کے بوائل آنے دیں گے جب بوائل آ جائے گا اس میں تو اس کو کور کریں گے اور آدھے گھنٹے تک میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے کہ ٹومیٹو کیچپ ٹھک ہو جائے ادھے کے ٹھک ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم اسے چیک کر لیں گے بٹ یہاں پہ ٹومیٹو کیچپ سے پانی الگ ہو رہا ہے تو مطلب یہ ابھی تیار نہیں ہے اگین ہم اسے کور کر کے پکائیں گے تقریباً بیس سے تیس منٹ تک تاکہ پانی سارا ریڈیوس ہو جائے آدھے گھنٹے بعد میں اگین چیک کر رہی ہوں تو اسی طریقے سے میں چیک کروں گی اب بلکل بھی پانی ٹومیٹو کیچپ سے الگ نہیں ہو رہا ہے اور اس طرح ہم انگلی سے اس کو چیک کریں گے تو یہ پرفیکٹ طریقہ ہے ٹومیٹو کیچپ کو چیک کرنے کا کہ کیچپ تیار ہوئی ہے یا نہیں تو کیچپ تیار ہو گئی ہے بہت مزدار بنتی ہے ٹھنڈا جب ہو جائے گا تو ہمیں سے کسی بھی ڈرائی جار میں ڈال کر سٹرور کر لیں گے ایک مہینے تک آپ اس کو آرام سے ایسلی یوز کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوتی ہے اور بہت مزدار بنتی ہے گھر کی بنی ہوئی کیچپ ہیلدی بھی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک بھی دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں مجھے دیجئے اجازت اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ